اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح شیعان ٹی وی آج بھی آپ کے لئے لے کے آہے ایک منفرد اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آٹے کی وہ پنچکیاں جو ہزاروں سال سے گاؤں کا ورسہ رہی ہیں ایسی ہی ایک پنچکی پہ آج ہم آپ کو لے کے جائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ وہ پنچکیاں کیسے چلتی ہیں اور ادھر ایک بزرگ جو ابھی تک اس چکی کو پر کام کر رہے ہیں ان کی عمر بیاسی سال ہو گئی ہے میں لوائیں گے ان بزرگوں سے آپ کو اور وہ بزرگ آپ کو سنائیں گے ایک ایسے پتھر کی کہانی جو انہوں نے انیس سو باوند کے اندر ایک پہاڑ سے نکالا اور اس چکی کے اندر لگایا اور وہ پتھر ابھی تک اس چکی کا حصہ ہے اور دکھائیں گے آپ کو ایسے قدرتی مناظر جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ کے قدرت یاد آ جائے گی ناظرین یہ جو پتھر ہے یہ انہوں نے کعبے کی ڈیریکشن میں لگایا ہو ہے تاکہ آنے والے لوگ یہاں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو ان کی کعبے کی سمت سے بھی ہوسکتا ہے یہ وہ لکڑی کا چرخہ ہے جس کے اوپر پانی گرتا ہے اور چکی کے پتھر کو یہ گھوماتا ہے پھر اس سے آٹھا پستا ہے پھر یہ پانی اسی طرح جا کے نہر میں شامل ہو جاتا ہے جو آپاشی کے کام آتا ہے بہت ہی پیارا منظر بہت ہی دلکش منظر ہیں یہ اگر آپ اس ایریے میں آئے تو آپ کو لازمی ادھر وزٹ کرنا چاہیے آپ کو یہاں چنار کے درخت نظر آئیں گے اور ہر طرف سرسبزہ ہی سرسبزہ نظر آئے گا تو آئے ناظرین کچھ بزرگوں سے گپ شپ کرتے ہیں ہم اپنے چچا جی حسندین چچا سے پوچھے گئے کہ وہ ہمیں اس جندر کے بارے میں کتبائے جندر نے جیے قدوم مچھا لے اسی جرہا آپ کی زبانی جس سے میں جیسی شال میں بھی ملو گئے میں اپنے دادے بابے ناری جندر کے آنے رہا سانی بھاوان تو اپنے دادے بابے ناری جندر کے آنے رہا چھیک ملو گئے دس سال پہچے ہیں چچا جی بتا رہے تھے کہ ان کی جو قدائش ہے وہ ہے انی سو چالیز کی وہ جب وہ بارہ سال گئتے ہیں انی سو پاول سے وہ اپنے چھوڑ کے دادا تھے ان کے ساتھ ان جندروں میں آتے ہیں تب سے یہ رکھتر ابھی تک انہ پاک پسے تھے ابھی تک یہ اس جندروں میں کام کر رہے ہیں اور ان کو ساٹھ سال سے زیادہ ایسا ہو گئے جو اس جندروں میں کام کر رہے ہیں ناظرین اس چھکی کے اندر جو پتھر یوز ہوتے ہیں جو دو پتھر یوز ہوتے ہیں جن کے در میں اپنے ہٹا پستا ہے اس کے بارے میں ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے کہ وہ پتھر آپ کدھر صرف اگر وہ مگواتے ہیں یا وہ آپ خود تراشتے ہیں اس کی کہانین سے سوٹے ہیں بگام کر پتھراج اور quک اگری دوسر سے زیادہ تم شرک خوالی م اللہ دوستو کے دوستان آخای جی کہ پتھر اسی آپ کو چپار دلے بڑھتے ہیں میں بڑھتے ہیں کیا حسنا پتھر دوستان یاد ہو گئی ہے کہ دوستان آپ نے کہا پتھر ہاں پتھر ہاں تو فار کٹھا ریبن یادتا ہاں پتھر ہاں آپ نے مطانہ دیکھو ہے تو فار کٹھا ہے تو فار کٹھا ہے یہ پتھر ہاں یہ ٹکڑے پھر ہاں یہ ناریہ سٹرشن موسیقی 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 ناظرین اس پنچکی کو چلانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے پانی اور سب سے پہلے ان کو نہر ایک اپنے چکی تک لانی پڑتی ہے اور پھر اس کو ایک انچائی والے مقام سے ایسے گرائے جاتا ہے کہ جا کہ وہ سیدھے لکڑی کے چرخوں کے اوپر لگے اور جس سے پتھر گھوم سکے موسیقی اور جب پانی چرخوں کو گھوماتا ہے اور چرخہ پھر اس پتھر کو گھوماتا ہے تو پھر اس طرح آٹا پسنے ہوتا ہے اور پھر یہ پانی سیدھا دوبارہ جا کے نہر کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اپاشی کے کام آتا ہے ناظرین یہ ہے وہ پتھر جس کی بات بزرگوں نے کی تھی جو انہوں نے انیس سو باون کے اندر اپنے ہاتھوں سے ایک پہاڑ سے نکالا اور اس چکی میں لے کے آئے جب وہ اس کو لے کے آئے تو اس کی جو موٹائی تھی وہ دس انچ تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کم ہوتی گئی جو ابھی آٹھ انچ رہ گئی ہے گاؤں کے لوگوں کی صحت کا راز ایک تو کام کاج اور دوسرا آلہ خوراک مکہی کی روٹی اور ساگ بزرگوں نے بتایا کہ پہلے یہ نہر کچھی تھی اور پانی کو مینج کرنا مشکل تھا وہ اپنا رستہ خود بنا لے تھا پھر انہوں نے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو اپلیکیشن دی جس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اس نہر کو پختہ کیا جس کا فائدہ یہ ہوا کہ آٹے کی چکیوں کے ساتھ ساتھ یہ زمین آباد ہو گئی اب اس زمین کے اندر مختلف قسم کی سبزیاں بھی کاشت کی جاتی ہیں جی تو ناظرین آپ کو یقینا ہماری ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ لگی ہوگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا